ماروف روحانی شخصیت ابو الحسن علی بن عثمان الہجویری الماروف حضرت داتا گنجبک شحمت اللہ علیہ کے 976 میں سالانہ ارز کا دوسرا روز تقریبات میں شرکت کے لیے زائرین کی جوہ ترجوہ کامت کا سلسلہ جاری چادر پوشی اور فاتح خانی روحانی اشتباہ بھی منقفت علامہ راغب نئیمی نے داتا گنجبک شحمت اللہ علیہ کے تعلیمات پر روشنی ڈالی ارز داتا صاحب پر محفیل سما کا احتمام میاں مرہوب حمدانی کے بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہای عقیدت سے آغاز عاصف سنتو قوال اور دیگر کی جانب سے منقفت تیش کی گئی وزیر اوقاف سعید الحسن شاہ اور ڈی جی مذہبی امو سمیت زائرین کی کسی سعداد میں شرکت ارز داتا صاحب پر زائرین کیلئے قیامت اہم کا انتظام وزیر اوقاف کہتے ہیں وسیر لنگر ہزاروں من دودھ کی سبیل کے لیے فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں روزانہ لاکھوں کی دتمند حاضری کے لیے آتے ہیں سب کے لیے وافر انتظامات ارز تقریبات پر پنجاب فود آتھارٹی بھی متحرک تقسیم کے لیے لائے جانے والا دودھ اور لنگر چیکنگ کے بعد تیر کرا دیا جانے داتا صاحب پر مقامی تاتی، زلی دفاتر سکول اور پالج بند، تین ہزار سے زائر پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معمور، ڈالفین اور پیرو کا مسلسل گرش، بلند امارکو پر سنائپرز بھی تائنات، چار مقامات پر واغ ٹھو گیٹس اور میٹل ڈیٹیکچر سے تلاشی کے بعد زائرین کو داخلے کی اجازت، افسران اور اہلکاروں کو ایلرس رہنے کی ہیدائے داتا دربار پر جوتوں کے ٹھیکے دار کی لوٹ مار، سرکاری نرخ دس روپے کے بجائے پچاس اور سو روپے کی وصولی، زائرین کے احتجاج پر ہٹ درمی، آلہ ہوت کام سے نوٹس لینے کا مطالبہ امن و آمہ کی بہتری کے لیے وفاق سے مربوط کورڈینیشن ضروری، قانون شکنوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی سے عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ کی زیر صدایت امن و آمان کے جائزہ اجلاس میں اہم فیصلے، اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ برگیڈیا ریٹائر اجاز شاہ کی شرکت ڈینگی کے بڑھتے ڈنگ، صورتحال دن بدن سنگین، مزید پندرہ لاہوریوں میں ڈینگی وارس کے انکشاف، مرز میں مقتلہ لاہوریوں کی تعداد چارس سو سنتالیس ہو گئی، ستتر مقامات سلاروہ برامت چودہ سیل مقدمہ درچ، تیرہ اقلاعات گرفتہ، ڈیپٹی کمیشنر اسکر جویا کی محسپتال آمد، ڈینگی وارڈ میں لازمولوجی کی سہولیات کا جائزہ لیا لاہوریے ہوشیار، ڈینگی کے بعد انفلوئیزہ کا دھرکہ، مہکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلس کیئر کا ایلرڈ جواری، سرکاری ہسپتالوں، تیبی مراکس پر ویکسین، ادویات اور حفاظتی سامان کا مناسب سٹاک رکھنے کی ہدایت، کیپٹر ریٹائیڈ عثمان کی سب سے پہلے ہیلس کیر سٹاپ کی ویکسینیشن کی ہدایت ہسپتالوں کی نچکاری کے خلاف گرینڈ ہیلس کی ہڑتال دس میں روز بھی جاری سرکاری اوپیڈیز میں سرناٹے، ڈاکٹر اور املہ غائب لیبوٹریوں میں ٹیسٹوں کی سہولت معمول کے اوپریشن تکملت بھی علاج مولیجہ دستیاب نہ ہونے پر مریض لواحکین مائیوز ایمی او کالج انتظامیہ کا دعویٰ غلط لیکچرار محمد افزل کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے نہیں زہریلی گولیاں کھانے سے ہوئی پوس مورٹن ریپورٹ میں انکشاف لیکچرار افزل حیراسمنٹ کیس کی انکوائری میں بے گناہ ثابت ہوئے پرنسپل کی جوانی سے کلیرنس ریٹر نامنے پر دل برداختہ تھے پولس نظام پر تھانے شاہی کا غلبہ شہریوں کو اندراج مقدمات پر مشکلات آئی جی کے حکم کے باوجود اندراج مقدمات کی بھی سزائے درخواستے نظر انداز آٹھ کیسز کمپلینٹ سینٹر سے رجوع کے بعد درج ہو سکے ایف آئی آرز میں غفلت پر بیس ایس ڈی پی اوز کی سرزنش شہلہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ذلعی حکومت کی تیاریاں جیتی کمیشنر ازغر جوئیہ کا کربلا گامشاہ کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر لائٹنگ اور پیچ ورک کا جائزہ لیا الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن کے انتظامات پر تحفظات پنجاب حکومت کو لوکل گارمنٹ ایک میں ترمیم الیکشن سے مطالق دفاع شامل کرنے اور انتخابی طریقے کار کی وضاحت کرنے کی ہدا ہے پنجاب حکومت کا سابق دور کی سابق پانی کمپنیاں ختم کرنے کا فیصلہ ساؤٹ اور نوک کمپنیاں بند کرنے کے لیے سمری وزیرہالہ کوئر سال کمپنی کے تمام معاملات پر آپ آگتھارٹی ہوٹ کرنے کی ایڈوکیٹرز کی مستقلی کے لیے پنجاب پبلک سروریس کمیشن کے شرٹ کے خلاف اساتذہ نے کمر کسلی 29 اکتوبر کو سیکیٹری ایڈوکیشن کے دفتر کے باہر اہت اجاج کا اعلان نٹی ایس پاس 16 ہزار اساتذہ کی براہ راس مستقلی کا مطالبہ پی پی ایس تی بھیجنے کی نظم فاصلاتی تعلیم کے غیر مقبولیت یا میار میں کمی علامہ ادبال اوپن جونیورسٹی میں داخلوں کی شرعہ 52 فیصد کم ہو گئی داخلوں میں غیر معمولی کمی پر ریجنل کیمپس کا اظہار تشریح پنجاب حکومت نیا ڈی جی ریسکیو تائنات کرنے میں ناکام ایڈیشنل چیف سیکیٹری کے احکامات نظر انداز رزوان نصی کانٹریکٹ ختم ہونے کے باوجود سیٹ پر براجمان بغیر کانٹریکٹ پاسٹ کیے جانے بارے آرڈر پر سوال یا نشان نیا شہباز شریف اور اہل خانہ کی حمزہ شہباز سے ملاقات حمزہ شہباز، ملی رانڈرنگ اور اساسا جواد کیس نے جو ڈیشنل ڈیمانڈ پر پورٹ لگ پر جیل میں قید ہیں لیکن رہنماؤں کو حمزہ شہباز سے ملنے کی اجازت نہ مل سکی مولانا فضل رحمان کا حکومت مخالف آزادی مارچ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خطک کا چودری پرویز الہی کو ٹیلی فون سپیکر پنجاب اسمبلی منگل کو مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے گاؤں کے سارے چودری بھی مر جائیں تو بھی مولانا کو اقتدار نہیں ملنے والا وزیر دیل میں شیخ رشید کہتے ہیں مذاکرات کے دروازے بند ہونا جمہوریت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے بولے علماء نے جب بھی تحریک چلائی تو مارشل لاؤ لگا ہے اسلام آباد پر چڑھائی سے مسئلے حل نہیں ہوں گے گورنر ہاؤس میں پی ٹی آئے پورٹس اینڈ کلچر دن کے زیرے احتمام تقریب پرکٹ کے لیجنڈ عبدالقادر مرہم کے لیے فاتح فانی کی گئی گورنر چواردی سرور کہتے ہیں ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے پینے کے صاف پانی پر دن رات محنت کر رہے ہیں سابق باولین کوچ مشتاک احمد بولے نوجوانوں کو ایک ہی پیغام ہے کبھی حار مت ماننا تقریب میں وزیر آزم کے معاملے خصوصی نئی ملحق نور فاتمہ سمیت بیتر کی شرکت انسانی حقوق کی کارپون آسیمہ جہانگیر کے خدمات پر دو روز عالمی کانفرنس قائم اکام چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد جسٹس عمرتہ بندیال جسٹس مامون رشید جسٹس جواد حسن سمیت وقلہ قیادت کی شرکت کانفرنس میں امریکہ، برطانیہ، بنگلہ دیش، شرلنکہ اور دیگر مبالک مندھبین کے شرکت کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے آج بھی ہم پرانی باتوں پر لگے ہوئے ہیں کشمیر پر نیا کچھ نہیں کیا جا رہا آسیمہ جہانگیر عالمی کانفرنس سے وزیراعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر کا خطاب سی سی پیو سے فلیپ آئینی اتاشی کی ملاقات دہشتگردی اور منشیات کی روکھام کے لیے باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا فلیپ آئینی اتاشی کا سیف سیٹی طرز پر ادارہ بنانے کی خواہش کا اظہار مسٹر مالوون کی سیف سیٹی آمد پر آپریشن اینڈ مانیٹنگ سینٹر کی تاریخ ایچ آلاننگ اور ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کو بھی سراہا حکام میں معزز مہمان کو سمینیہ پیش کیا کرتار پر رہداری افتتاح کے بعد کبرڈی میچز کرانے کا فیصلہ چہدی شافعہ حسین کی زیرہ صدارت پاکستان کبرڈی فیڈریشن کا اجلاس کبرڈی ورلڈ کپ پاکستان میں کروانے کے لیے لاحیم المرتب اجلاس میں سالانہ بجٹ کبرڈی کے فروغ کے لیے اقدامات کی بھی منظوری آسٹریلیا کے ٹریڈ کمیشنر مارک موڑلے کا لہور چیمبر کا دورہ صدر لہور چیمبر ایرپان اقبال شیخ علی حسام اصفر سے ملاقات مارک موڑلے کہتے ہیں دونوں ممالک میں تجارت میں اضافے کی وسیع گنجائش ہے مسترکر پوششوں سے بھرپوت پائدہ اٹھانا چاہیے بارل ٹاؤن میں کلین اینڈ گرین مہم ایم بلوگ پارک میں آٹھ سو پودے لگائے گئے مہم میں گرین کیپرز اور پی اے چینے حصہ لیا لگائے گئے پودوں کی نگرداشت کے ذمہ داری پی اے چینے نے نبھانی ہے سابق آئی جی پنجاب ذریفتار احمد شیمہ کی کتاب کی تقریبی رونمائی سینیٹر رانہ مقبول احمد ایڈیشنل آئی جی پاروک مدھر ڈی آئی جی عبدالرب ماروک کانوندان ایس ایم زفر جسٹس ریٹائیڈ ناصیرہ جاوید ایک بار سمیت دیدہ کی شرکت بریسٹ کینسر آگاہی کے لیے پنک اکتوبر کا احتمام شالامار ہسپتال میں آگاہی ووک، ڈاکٹرز، طلبہ طالبات اور خاتین کی بڑی تعداد نے شرکت ماہرین کا خاتین پر سال میں ایک بار میموگرافی پرزور مہتمر سیاحت اور کوتھم کے اجتراک سے انٹرنیشنل شیخ ڈیٹا ووک، سیکیٹری سیاحت ندی محبوب، اینڈی سیاحت تنویر جبا، ڈائریکٹر کوتھم زہیر احمد اور شاہد قادر سمیت دیدہ کی شرکت ویفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یانگ فزیکس ٹورنمنٹ مختلف تعلیمی داروں کے انٹرمیگیر طلبہ طالبات کے شرکت شریک طلبہ نے علمی طبیات پر تیار کردہ سائنس پریزنٹیشن پیش کے اور بنگلہ دیش انڈر سکسٹین وومن کرکٹ تین کا دورہ بنگلہ دیشی بوف کی ایڈیشنل شیف سیکیٹری کی زیرے صدارت اجلاف میں شرکت سی سی پیو کی مہمان ٹیم کی فوڈ پروف سیکیورٹی پر گریپنگ ادھر بنگلہ دیشی سیکیورٹی وفت کا سی سیٹی آتھارٹی کزافی سٹیڈیم کا دورہ سیکیورٹی وفت اپنی ریپورٹ بنگلہ دیش پرکٹ بورٹ کو پیش کرے گا